اس بات کا بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا بچہ جو ابھی اتنا فیمس ہو گیا ان سوشل میڈیا کے دکھ اس بات کا ہے کہ اب جی وہ رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بن گئے دوستو آج کی اس وڈا میں آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کے چھوٹے سے ویلوگر محمد شراز جب رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بنا تو میشی خان کس قدر غصہ ہو گئی اور لائے واکر وسیم بدامی کی وہ خبر لی کے ہر کوئی دیکھتا ہی رہ گیا آپ کے ساتھ اس وڈیا میں میشی خان کی آنے والی مکمل وڈیو کو شیئر کیا جائے گا لیکن دوستو وڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹر اگر آپ کا وڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور اسے مصید وڈیوز دیکھنے کے لئے ہمارے چلانوں کو سبسکرائب کر لیں اور اس بات کا بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ایک ایسا بچہ جو کہ ایک ایسا بچہ جو کہ ابھی اتنا فیمس ہو گیا ان سوشل میڈیا کے پاکستان کے لوہ اور ملکوں میں بھی اس کی جو وڈیوز ہیں بڑے شوق سے دیکھے جاتے ہیں اس کو سلور بٹن بھی ملا اور انسٹیگرام پہ ون ملین فالوئرز ہو گئے اور یہ سو کیوٹ اتنا وہ ارگینک معصوم پیاری باتیں کرتا ہے دکھ اس بات کا ہے کہ اب جی وہ رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بن گئے ہیں مطلب آپ لوگ کو اور کوئی نہیں ملتا پہلے احمد شاہ کو آپ نے اس کی معصومیت بلکل اس کو ایک شہری اڈلٹ بنا دیا چھوٹے ہوتے میں بچہ بچپن آپ لوگ چھین لیتے ہیں اور کیا ضرورت تھی مطلب وہ اپنے محنت سے اتنا مشہور ہوا تھا آپ لوگ ہاکس کی طرح اس کو پکڑ کے اب عجیب ٹائمنگز ہوں گے وہ بچہ ہے اس کے سونے کے ٹائم اب وہ جی سہری کے ٹائم بھی بچارہ جاگ رہا ہوگا کیونکہ جی ٹرانسمیشن میں حصہ لینا ہے اور افتاری ٹائم پہ بھی پورا مہینہ مطلب آپ لوگ کسی کو تو چھوڑیں کسی کو تو اورگینک اور کیا کہتے ہیں معصوم رہنے دیں شہروں میں لاکھے آپ لوگ وہی تماشے شروع ہو جاتے ہیں جو یہاں پہ ہوتے ہیں مجھے اتنا افسوس ہے مجھے اس کے فادر سے بھی پوچھنا ہے کہ وہ already اتنا ماشاءاللہ سے well known ہے کیا ضرورت تھی آپ کو اس بات پہ agree کرنے کی بھائی اتنا شوق تھا آپ کو کہ مہینہ وہ بچارہ یہاں پہ آکے نہ نیند ہوگی نہ کچھ ہوگا شہر کی باتیں سن کے اس کی ساری معصومیت کل ہو جائے گی مطلب آپ لوگ کس طرح کے لوگ ہیں کوئی نہ کوئی آپ کو ملنا چاہیے کسی نہ کسی کو پکڑ لو جو کہ اپنی محنت سے بنا ہوا ہے تاکہ آپ لوگ کے چار چاند لگ جائے دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ میشی خان جو کہ ہمیشہ ہی سوشل میڈیا پر ہونے والے ہر قسم کی کانٹروورسی پر بات کرتے ہوئی نظر آتی ہیں بتاتے چلیں کہ اس دفعہ بھی جب محمد شراز جنہوں نے اپنے ویلیج وقل ویلوگ سے کافی زیادہ فیم حاصل کی تھی جب ان کی ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی تو سب نے ہی انہیں کاری تو میشی خان کو یہ بات بلکل بھی اچھی نہیں لے گی کہ اس طرح وسیم گدامی اور ای آر وائی کی ٹیم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی شوز کی ریٹنگ کے لیے اس طرح ہم بلا کر ان شوز میں ظلیل کرتے ہیں اور ان چھوٹے بچوں کی ہیلتھ کا بلکل بھی خیال نہیں رکھتے ہیں دوستو آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے اپنے رائے کا زہر کمنٹ سوکشن میں ضرور کی جگت میں بہت سارا خیال کیک اللہ حافظ